پردیش تھی آپ کو بتا رہے ہیں طبیعت بگڑی تھی اسپطال میں بھرتی کرایا گیا تھا اور حالت نازک بتائی جاری تھی ہاتھ اٹک آیا تھا بانڈا کے اسپطال میں مختار انساری نے دن تو دیا ایک بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں اتر پردیش سے مافیا مختار انساری کی موت ہو گئی ہاتھ اٹک کے بعد مختار انساری جو ہے اسے اسپطال لایا گیا تھا بانڈا کے اسپطال میں حالت نازک بتائی جاری تھی اور کس پرستیتی میں لیا گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جانکاری کچھ ہی دیر پہلے کی کہ موت ہو گئی دم توڑ دیا مختار انساری تو بانڈا کے اس بطال میں بھرتی کرایا گیا تھا ہارٹ اٹیک کے بعد حالت بہت نازک بنی ہوئی تھی اور اتر پردیش سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مختار انساری کی موت ہو گئی اس بطال کے باہر سرکشا بڑھا دی گئی ہے یہ بڑی خبر اس وقت مختار انساری کی ہارٹ اٹیک کے بعد موت ہو گئی ہے بانڈا کے اسپتال میں مختار انساری کا علاج چل رہا تھا اور ابھی ابھی اس وقت کی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بانڈا جیل میں بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا مختار انساری ایمبولنس سے اسے اسپتال لیا گیا تھا اور اسی دوران کچھ دیر پہلے کے خبر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مختار انساری کی موت ہو گئی بانڈا کے اسپتال میں بھرتی کرا گیا تھا اور یہ بڑی خبر اس وقت میں آپ کو بتا رہے ہیں مختار انساری سے جڑی ہوئی اوٹر پردیش سے مافیا مختار انساری کی موت ہو گئی بانڈا اسپتال میں موت ہوئی ہے ہارٹ اٹیک آیا تھا جیل میں ہی گر پھلا تھا اور اس کے بعد ایمبولنس سے مختار انساری کو لایا گیا تھا بانڈا کے اسپتال جہاں پر اس نے دم توڑ دیا یوپی سے اس وقت کی بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مافیا مختار انساری جس کے موت ہو گئی بانڈا میڈیکل کالیج کے باہر سرکشاہ آپ بلہا دی گئی ہے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد پولیس ہائی الیٹ پر ہے غازی پور مو اور بانڈا میں الیٹ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی پولیس کی سرکشاہ بلہا دی گئی ہے بانڈا کے اسپتال کے باہر تو بیعت بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں بانڈا اسپتال میں مختار انساری کی ہاتھ اٹیک کے بعد موت ہو گئی تب یہ بگڑی تھی گر پڑا تھا اور لایا گیا تھا اسے اسپتال بانڈا کے اسپتال میں علاج چل رہا تھا اور وکیل جو ہے مختار انساری کے انہوں نے بھی کہا تھا کہ حالت گمھیر ہے اور کچھ ہی دیر پہلے خبر آئی ہاتھ اٹیک کے بعد مختار انساری کی موت ہو گئی تو اس وقت کی بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں سب سے بڑی خبر اتر پردیش سے جہاں پر بانڈا کی اسپتال میں مختار انساری جو ہے اس کی موت ہو گئی بہوش ہو گیا تھا جل میں ایمبلنس سے لایا گیا تھا اسپتال بانڈا کے میڈیکل کالیج لایا گیا تھا علاج چل رہا تھا اور اسی دوران موت ہو گئی مختار انساری کی سرکشا کو بلا دیا گیا ہے پولیس کی تیراتی گھر دی گئی ہے اسپتال کے باہر اس کے علاوہ ہائی ایلیٹ پر کر دیا گیا ہے پولیس مہت میں کو دراصل اسے آج جیل سے نکال کر ایمبلنس سے میڈیکل کالیج لایا گیا تھا اس کے پہلے کا گھٹنا ہے کہ وہ گر پڑا تھا جیل میں بیرک میں اچانک سے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تھا خبریں پھر بعد میں آئے کہ اسے ہاچ اچھکایا ہے اسے رانی درگاوت کی میڈیکل کالیج میں بھی ابھی منگلوار کو ہی بھرتی کر آیا گیا تھا لیکن ابھی ابھی یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں مختار انساری کی طبیق بگڑی اور اس کی موقع اور اسی کے چلتے کسی بھی طرح کوئی اپری گھٹنا مختار انساری سے جیلوں میں نہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے فورس کو الٹ کیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر بعد ہمارے سوٹ سے بتا رہے ہیں کہ اوفیسیل پوشٹی بھی اس کی کی جا سکتی ہے کہ مختار انساری کی ہارٹ ٹیک کے بعد موت ہوئی ہے لیکن تب تک انتجار کرنا ہوگا اوفیسیل پوشٹی کا لیکن باندھا جو اس سمیے پولیس پریشاشن ہے جو پھر تمام ادھیکاری ہیں وہ اس وقت باندھا میڈیکل کالیج میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد امید جتائی جا رہی ہے کہ باندھا میڈیکل کالیج پریشاشن دوارہ بھی ایک پریشنوٹ جاری کر اس کا پوشٹی کی جائے گی یا اس پر کوئی اوفیسیل بائٹ جاری کی جا سکتی ہے تو ابھی پوشٹی کی جائے گی کچھ ہی دیر میں اس کی پوشٹی کی چوائے گی مافیہ مختار انساری کی موت کی کیونکہ باندھا میڈیکل کالیج کے باہر سرکشاہ پہلے سے بڑھا دی گئی ہے بیرک میں باندھا کی جیل کی بیرک میں اچانک سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اسے ترنت ایمبولین سے باندھا کے میڈیکل اسپتہ آنا ہے کیا ڈاکٹرز کی ٹیم کو فون بلا رہے ہیں ڈاکٹرز فون انٹرٹین نہیں کر رہے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی سورسے سے خبر ہے وہ بلکہ صحیح جاری کیونکہ ادروایس کیونکہ ڈاکٹرز کی جو ٹیم تھی جیسے کہ انہوں نے بتایا 736 پہ تبیت خراب ہوئی 747 پہ لائیا آئی سیو میں شفٹ کیا گیا سی سیو جو ہسپٹلز کی سورسز لگ بگ اب دس بچ کے تین میٹ کے بعد سے کوئی بہاں کا ڈاکٹر فون نہیں اٹھا رہا ہے جو کہیں نہ کہیں اس بات کی بات پر مہر لگاتا دیکھ رہا ہے کہ مکتار is no more لیکن اب جتک افیشل سورسز نہیں بتاتے میڈیکل بولٹن سامنے نہیں آتا ہے اس کا تھوڑا انتظار کرنا ہوگا ایسے میں باندہ کی لوکل آفیسرز بھی اب فون نہیں اٹھا رہے ہیں جیسے کہ میرے سہیوگی رشب بتا رہے تھے راجیب بتا رہے تھے کہ یہ سورسز کے مادم سے فلٹر ہو کے سامنے آیا ہے پچھلے پندرہ سے اٹھارہ منٹ سے چل رہی ہے کیونکہ حالت کرٹیکل تھی 9.5 پر تبیت خراب ہوئی آر چھپن پہ آئی سیو سے سی سیو میں شفٹ کیا گیا پلس ایرگولائز تھی جیسے کہ پورا ہارٹ ریٹ ایرگولائز تھی بلکہ آمیت بنیرے ہارے ساتھ باندہ میڈکل کالیج کے باہر سے ہی وہیں سے ہمارے سیوگی اکھلیش اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اکھلیش کیا خبر ہے اندر کیا حل چل چل رہی ہے جو سوطروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے وہ کتنی پکتہ مانی جائے بتا دے کہ یہاں پر پور سے بہادی گئی جب سے مقتار انساری کو یہاں بھرتی کرائے گا سام کو یہاں پر لائے گیا تھا بتا رہے تھی کہ اس کو آئی ٹیو میں بھرتی کرائے گا تھا لیکن جب اس کی پوزیشن کی بھرتائے گیا اس لیے بات سے لگتا ہے جیسے کاری اور پولیس اوڈشت ہے تمام کئی سالوں کی فورس موقع پر اس ہم کڑے ہیں جب میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تصمیروں کی سریشتے سے جو پولیس کرنی ہے جی پولیس کرنی ہے ہم کڑے نظر آ رہے ہیں لگتار یہاں پر سہی سالوں کی فورس بھی موجود ہے یہ سکتے ہیں جو سوٹروں سے پڑا چلالا ہے انساری کی موت ہو چکی حالکہ اس میں بھی کوئی پوشتی نہیں کی جائے جس طریقے سے ان کے گاؤں بجی پور میں بھی رونا پیدا مچا ہوا ہے تو یہاں پر بھی جو سوٹر بتاتے ہیں انساری کی موت ہو چکی ہے جی اکلیش تو باندہ جیل میں بند باہو بلے مختار انساری کی طبیت درسل گروار کی رات دوبارہ بگڑی تھی آج بگڑی اور ڈاکٹرز کی موجودگی میں طبیت خراب ہونے پر اسے اسپتال لایا گیا تھا لیکن ہارچ اٹیک اس کے پیچھے وجہ بتائے گی ہارچ اٹیک آیا اور مختار انساری کی مات ہو گئی کچھ دیر پہلے کی یہ جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے کیونکہ جیسا کہ ہمارے صحیح ہوگی بھی بتا رہے ہیں کہ تمام جو میڈیکل آفیشیلز ہیں ان سے بات کرنے کی سوشش کی کے لیے انہوں در سے کوئی جانکاری نکل کر آنے دیں ترسویروں میں کہ کس طریقے سے پولیس کا یہاں پر گھیرا ہے اور پولیس بل ہے جو پولیس قرمی ہے تو حالت پہلے گمبیر بتائی جا رہی تھی مختار انساری کی اور جانکاری کے مطابق جو ہے چیک اپ کے دوران ہی مختار بےہوش ہو گیا تھا یہ بھی جانکاری آئی یہ بھی جانکاری آئی کی بیرک کے اندر ہی وہ بےہوش ہو گیا تھا بات میں باندھا جیل سے نکال کر اسے آنن فانن میں باندھا کے میڈیکل غالج اسپتال میں بھرتی کرایا گیا پولیس بل کی تیناتی اس دوران راستے بھرت تھی ہی دو دن پہلے بھی اسے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا اور پورے چودہ گھنٹے تک اسپتال میں مختار کو رکھا گیا تھا اور پھر جیل بھیٹیا گیا تھا پھر باپس آج کبیت بگری تولیا تو دیکھئے فورس بھی دکھ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ فورس کی تیناتی بھی بڑی سنکھیا میں کر دی گئی ہے باندھا کے اسپتال میں دم توڑ دیا آزم گرہ میں بھی سرکشا بڑھا دی گئی ہے آزم گرہ میں بھی سرکشا بڑھا دی گئی ہے یہ بھی بڑے خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کئی اتر پردیش کے وہ کشیطر جہاں کہیں نہ کہیں اس کا خوف بھی تھا کہیں نہ کہیں یہ مافیا کی توتی بھی بولا کرتی تھی وہاں پر بھی سرکشا بڑھا دی گئی ہے غازی پور مو مو اسے تو چناب لگتا رہا مختار انساری اور باندھا میں گھوشت کر دیا گیا ہے تو مختار انساری کی موت ہو گئی جیل میں بے ہوش ہو گیا تھا سرکشا بڑھا دی گئی ہے آزم گرہ میں بھی سرکشا بڑھانے کا کام کر دیا گیا ہے اور یہ ایک بڑی خبر اس وقت آپ کو ہم بتا رہے ہیں زیر پہلے کی بڑی خبر سب سے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں مافیا مختار انساری اب نہیں رہا موت ہو گئی باندھا کے میڈیکل کالج کے بار سرکشا کیسے بڑھا دی گئی ہے دیکھئے یہ آپ اس تصویر سے ہی اندازہ لگا پائیں گے ایک تصویر وہ جب اسے پولیس کی سرکشا کے بیچ اسپتال لائے گیا تھا ایمبلن سے اسپتال لائے گیا تھا یہ تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں اور دوسری تصویر جو ہے جو سورسز بھی انہیں ڈسکلوز اس چیز کو کیا تھا کہ he's no more مگر جیسے کہ اوفیشل جو ادھکاری ہیں باندھا کے جیسے کہ میرے سہیوگ اکلیش بتا رہے تھے وہاں اسپی سٹی خود ایڈیشن اسپی موجود ہے ایڈیم سٹی موجود ہے ڈیم ہے تین سیوز کو لگایا گیا پیراملٹری فورس وہاں پہنچ چکا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ادھکاری پیراملٹری فورس بھی پہنچ چکا ہے دیکھئے پیراملٹری فورس پہنچ چکا ہے یہ بھی سامنے نظر بھی آ رہا ہے ہمارے سیوگی جو ہیں وہ جانکاری بھی دے رہے ہیں کہ فورس کی تیناتی کر دی گئی ہے اور بھی زلوں میں فورس کی تیناتی کر دی گئی ہے فورس وہاں پر بڑھا دی گئی ہے پولس کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے اور الارٹ کر دیا گیا ایک پرکار سے باندھا جیل میں مختار بے ہوش ہو گیا تھا اور پھر دل کا دورہ پڑھنے سے مختار کی موت ہو گئی یہ بڑے خبر باندھا میڈیکل کالیج میں مختار کی موت ہوئی ہے تبیت بگڑی تھی حالت گمہیر تھی اور علاج کے لیے لیا گیا تھا اس کے پہلے منگلوار کو بھی علاج کے لیے اسے لیے جایا گیا تھا اور چودہ گھنٹے وہاں علاج ہونے کے بعد اسے واپس جیل شفٹ کر دیا گیا تھا لیکن پھر اس کی طبیعت بگڑی اور آروپ بھی اس دوران مختار انساری کے پریوار کی طرف سے کئی پرکار کے آروپ بھی یہ سٹیچر پہ جب ان کو ایڈمٹ کر آیا گیا تب کی بتائی جا رہی ہے ابھی اس کے بھی پوشتی نہیں ہو کیونکہ دیکھیں اب دروازہ بند ہو چکا ہے جہاں علاج چل رہا ہے وہاں کسی کا الاؤڈ نہیں کوئی میڈیا پرسن صرف ہوسپٹل کے گینے چونے آٹ سے دس لوگ ہیں اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کے ایک عدیکاری اور ایک پرشاسنی کے دو عدیکاری بھی وہاں موجود ہیں کیا چیزیں وہاں ڈسکلوز ہو رہی ہیں کیا میڈیکل بلٹن کے بارے ہم بات ہو رہی ہیں ابھی کسی کو بھی محلوم نہیں لیکن ایسے میں جیسے کہ میں نے پوری بتایا تھا آپ کو دس سے بارہ منٹ پہلے انتظار کرنا پڑے گا دو سے چیزیں فیکٹ سامنے آ جائیں گے لیکن فورس کی حلچان ہونا باندھا کے اندر فورس کا ڈپلائمنٹ ہونا کئی جگہ پیٹرولنگ ہونا اور اس کا اثر بھی دیکھنے کو بل رہا ہے کیونکہ ابھی ایسے کارن سے تھوڑا کہنا اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ادھیکاری کوئی بھی باندھا کا پولیس آفیسر فون نہیں اٹھا رہا یہاں تک جس چھیتر میں جس کوتوالی چھیتر کے انترگر یہ ہسپٹل پڑتا ہے اور پولیس بھی وہاں کا فون نہیں اٹھا رہی اس سے کہیں نہ کہیں چیزوں کو پشٹی ہوتی دیکھ رہی لیکن اس کے لئے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا جس فوٹیگراف کے ابھی بات کی جارہی ہے جس میں ہاتھ اس طرح ڈاؤن ہے یہ بات کا ہے کہ پہلے کا ہے یہ بھی ابھی کنفرم نہیں لیکن ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جب جو درہا ایڈمنٹ کیا گیا تھا کیونکہ آئی سیو سے سی سی شفٹ کرنے کے دوران کئی بتایا جا رہا ہے جی تو صحیح ہوگی جو ہے پل پل کی جانکاری دے رہے ہیں اور دیکھیں یہ تصویریں بھی آگئی ہیں تصویریں بھی آگئی ہیں باندھا میڈیکل کالیج کے باہر سورکشو بڑا دی گئی ہے اور یہ اس وقت کی تصویر جس میں دیکھئے جس کا ذکر ہمارے صحیح ہوگی کر رہے تھے یہاں پر بھاری سنکھیاں میں لوگوں کی موجودگی بھی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ فورس کو بھی یہاں پر ڈیپلائی کر دیا گیا ہے اور وہ جو تصویر آپ نے دیکھی کچھ دیر پہلے کی تصویر آپ نے دیکھی اسی میں اس تصویر سے ہی پتا چل رہا ہے کہ کیا استیتی ہے ہاتھ جو ہے وہ لٹکا ہوا نظر آ رہے سٹریچر پر اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مختار انساری کو جب لے جایا جا رہا تھا تب کی یہ تصویر ہے ہاتھ اٹھ کے بعد مختار انساری کی موت ہو گئی یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو ہم بتا رہے ہیں ایک لمبی لسٹ اس کے گناہوں کی رہی ہے بی جے پی نیتا کی ہتیاں سے لے کر مافیا پر دنگے بھرکانے جیسے کیس بھی کئی سارے درج ہیں کئی معاملوں میں سزا بھی ہو چکی ہے اور قریب دیش بھر میں ایک سچ معاملے مختار انساری پر درج ایسے بات بتائی جاتی ہے مختار کے گھر کے اسپاس پولیس فورس کی تیناتی کر دی گئی ہے اس کے علاوہ بھی دوسری فورس جو ہے اسے ڈیپلائی کیا جا رہا ہے پیترک گھر کے اسپاس لوگ ایک اچھا ہو رہے ہیں اسپطال کے باہر لوگ ایک اچھا ہو رہے ہیں یوپی میں کئی ظلوں میں سرکشا کو بڑھا دیا گیا ہے پولیس الیٹ موٹ پہ ہے باندھا میڈیکل کالج کے باہر بھی سرکشا بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے اور ہارٹ اٹیک کے بعد مختار انساری کی مات ہو گئی ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں دراصل اس کا رسوخ جو ہے یہ پوروانچل میں نبے کے دشک سے رہا اور اس کے بعد جو ہے اس پر کئی سارے معاملے درچ ہوئے راجنیتی میں آنے کی کوشش کی مو سے چناؤ بھی لڑا جیتا بھی لیکن اس کے باوجود کئی سارے معاملوں میں سن لپت تھا اور اسی لیے اسے باہو بلی بھی کہا جاتا تھا یہ مافیا بھی کہا جاتا تھا مختار کے پہترے گھر پر نوگ اب اکٹھا ہونے لگے ہیں یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں یوپی میں کئی ظلوں میں سرکشہ کو بہت بڑھا دیا گیا ہے غزیپور کی بات کر لی جائے وہاں پر بھی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے مو میں بھی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے باندہ میں بھی فورس کو ڈپلائی کیا گیا ہے باندہ میڈیکل کالیج کے باہر سرکشہ بڑھا دی گئی ہے ارطاق پردیش سے اس وقت کی بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں پولس ہائی الیٹ پر ہے اور ہاتھ اٹک کے بعد مختار انساری کی موت ہو گئی اور دیکھیں یہ فوٹیج جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایمبلنس سے باہر ایمبلنس سے باہر اسٹریچر پر لایا جو جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہی مختار انساری دیکھیں پولس کی سرکشہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے اور اسی میں یہ ہاتھ جو لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ایکسکلوزیو تصویر نیوز ایچین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر ہائی الیٹ پر پولس تینات کر دی گئی ہے کئی دلوں میں سرکشہ بلا دی گئی ہے اور ایکسکلوزیو تصویر میں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے صاحب صاحب سٹریچر پر مختار انساری لیٹا ہوا ہے اور سٹریچر پر جو ہاتھ دیکھی اوپر نظر آتا ہے اور اچانک سے جھٹک کا نیچے گر جاتا ہے جیسے شرین میں جان نہیں بچی ہے تو یہ تصویریں باندہ میڈیکل کولیج کے پاس کی تصویریں ہیں باہر کی تصویریں جہاں پر پولس بل کی تیناتی جو ہے وہ بھاری سنکھیا میں کر دی گئی ہے آزم گل میں سرکشہ بلا دی گئی ہے موہ میں سرکشہ بلا دی گئی ہے غازی پور میں سرکشہ بلا دی گئی ہے باندہ کے اسپدائی کے باہر مختار کے پہتے گھر پر لوگ اکٹھا ہونے لگے ہیں وہاں پر سرکشہ بلا دی گئی ہے اور کئی سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر فورس جو ہے وہ اس کی تیناتی کر دی گئی ہے اور مارچ بھی فورس کے دوبارہ نکالا گیا ہے حالانکہ ہارچ اٹیک کے بعد مختار انساری کی موت کی بات کہی گئی ہے ڈاکٹرز کے دوبارہ ابھی اس کی پشٹی ہونی باقی ہے لیکن بات یہی سامنے آئی کہ باندہ کے جیل میں مختار انساری کی طبیعت جو ہے اچانک سے بگڑ گئی بیرک میں وہ بے ہوش ہو گیا تھا منگل بار کو بھی اسپتال میں بھرتی اسے کرایا گیا تھا چودہ گھنٹے تک اس کا علاج چلا اور اس کے بعد واپس اسے جیل بھیج دیا گیا لیکن آج طبیعت بگڑنے پر بیرک میں اس کے بے ہوش ہو جانے پر اچانک سے پھر ایمبلنس کے ذریعے اسے اسپتال لایا گیا وہاں پر اس کا علاج چل رہا تھا لیکن خبر کچھ دیر پہلے نکل کر آئی کہ مختار انساری نے دم توڑ دیا اس کی موت ہو گئی ہے بڑی خبر اس وقت جب آپ کو بتا رہے ہیں اس کے علاوہ کئی سارے زلے اتر پردیش کے خاص طور پر پوروانچل کے جو زلے ہیں وہاں پر الیک گھنشت کر دیا گیا ہے وہاں کی سرکشہ کو بڑا دیا گیا ہے پولیس کو الیک کر دیا گیا ہے پولیس کی چپے چپے پر تیناتی کر دی گئی ہے باندہ میڈیکل کالج کے باہر سرکشہ بڑا دی گئی ہے ایکسکلوزی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں نیوز ایٹین مدھی پردیش 36 گر پر کیونکہ باندہ میڈیکل کالج کے باہر کی یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں مافیا مختار انساری کا انتہ ہو گیا موت ہو گئی ہے اور زلہ اسپطال میں ماف کیجئے گا باندہ کے میڈیکل کالج میں اس کی ہاتھ اٹھک کے دوران موت ہو گئی ہے کئی سارے معاملے اس پر درج رہے ہیں اور ایک رسوک کہیں نہ کہیں اس نے اپنا قیم کیا تھا اور مافیا اس کے نام کے آگے مافیا جھلا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے گناہوں کی اس کے اوپر ذمہ داری تھی کتنے سارے گناہ اس نے کیے اور کئی سارے اس پر معاملے چل رہے تھے اور اس معاملے میں مختار انساری جیل میں بند تھا اور کچھ دیر پہلے خبر نکل کر آتی ہیں باندھا جیل میں بےہوش ہوا مختار انساری اور اس کے بعد امبولنسے ترنت باندھا میڈیکل کولیج لائے گیا جہاں پر علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی ہارٹ اٹیک کہا تھا یہ بات سامنے آئی ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو اتر پردیش پولس ہائی الیٹ پر ہے اور کئی زلوں میں سرکشا کو بہت زیادہ بڑا دیا گیا ہے یو پی میں کئی زلوں میں سرکشا بڑا دی گئی محمد دعوات میں گھر پر لوگ اکٹھا ہونے لگے ہیں اس سے ہی سمجھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہاں چاہتے کے بعد مختار انساری کی جمعات ہوئی جیسے ہی یہ خبر جو ہے نکل کر سامنے آئے کیونکہ پوستمارٹم جو ہے اس کی پہلے سے ایک ودک پرکریہ ہے اسی کے طرح پوستمارٹم کرایا جاتا ہے اور یہ جو پوستمارٹم ہوتا ہے یہ سرکاری ڈیکٹروں کے ایک پینل دوارہ ہی کیا جاتا ہے سامانتہ ایک یا دو ڈاکٹروں کا پینل پوستمارٹم کرتا ہے لیکن جب کوئی بیسیس ماملہ ہوتا ہے تو اس میں ڈاکٹروں کا جو پینل ہے اس کی سنکھیا بڑھا دی جاتی ہے پان سے ساتھ ڈاکٹروں کا پینل پوستمارٹم میں رہتا ہے اس دوران وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں پوستمارٹم کیا جاتا ہے اس کے بعد بھی جو اس کا بسرہ ہوتا ہے اس کو سرچت رکھا جاتا ہے کہ اگر پیڑت پریوار چاہے تو بسرے کی بھی دوبارہ جانچ کرا لے تاکہ اس کو یہ سنتوشتی ہو اور اس کو یہ پتہ لگ سکے کہ ایکشوال جو ڈیت کا کارن ہے وہ کیا تھا تو سرکار یا سانی پرشاہ سن یہ کسی بھی قیمت پر نہیں چاہے گا کہ آنے والے دنوں میں کوئی ویواد ہو یا پولیٹیکل مدہ بنایا جائے جیسا کہ لگاتار آپ نے دیکھا ہوگا چاہے مقتار انساری کی فیملی ہو یا پھر جو آنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی مقتار انساری کے سوشل اور اتپیڑن کا عروب لگاتی رہی ہیں مقتار انساری جب باندہ جیل میں بند بھی تھے تو اس دوران بھی ان کی لگاتار نگرانی کی جاتی تھی چاہے ان کے کھانے پینے کی ہو چاہے ان کے رہنے کی ہو ان کو ایک ویسے سل میں رکھا گیا تھا وہاں پر بھی کیمرے کی لگائے گئے تھے تاکہ لوگ یہ پتا کر سکے کہ ان کو کسی بھی طرح سے ان کا کوئی اتپیڑن نہیں ہو رہا تھا لگاتیار مقتار انساری کے پریبار کی لوگ مقتار انساری سے ملتے تھے باتچیت کرتے تھے لیکن مقتار انساری ایک لمبے سمجھ سے بھی بھن بیماریوں سے گرسیت تھا بیتے دنوں جب باندہ میڈکل کالیج میں ایڈمیٹ کرایا گیا تھا تب بھی ڈاکٹروں نے انہیں یہ سلا دی تھی ان سے یہ ریکوشٹ کی تھی کیونکہ آپ کی طبیعت خراب ہے تو ایسے میں روجہ رکھنا اوچت نہیں ہوگا کیونکہ روجہ کے دوران کافی جو ڈائٹ ہوتی ہے اس میں ایک بڑا پریورتن ہوتا ہے اور جو ہائپرٹنسن کے پیسنٹ ہوتے ہیں بی پی کے پیسنٹ ہوتے ہیں سگر کے پیسنٹ ہوتے ہیں یا پھر بیمار رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے روجہ میں ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے اور یہی کاران ہے کہ دن بھر ایک لمبا ٹائم پیریٹ ہوتا ہے جب بڑی کو کچھ نہیں ملتا اور سام کو لوگ شہری کے دوران کچھ کھاتے ہیں روجہ افتار کے دوران تو اس کو لے کر بھی آج جو پرابلم ہوئی وہ بھی اسی وقت ہوئی قریب ساتھ سالے ساتھ بجے کے قریب مقتار انساری کو جب پرابلم ہوئی ان کی جو بی پی تھی وہ بڑھا جب ان کو پسینہ آنے لگا تو ڈاکٹر تھے آستانی جیل کے ان کو سوچنا دی گئی وہ لوگ پہنچے وہاں پر چیک اپ کیا اور ان کو یہ لگا کہ یہ ہارٹ ٹیک کے سمٹمز ہیں تو ڈاکٹرز نے مقتار کو مرت گوشت کر دیا بڑی خبر یہ پوشٹی بھی کر دی گئی ہے دیکھیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے مرت گوشت کر دیا گیا اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ زہر دینے کی کوشش مقتار ان کے پریوار کو ہی دی جائے گی چاہے وہ ان کے بھائی افجال انساری ہو یا ان کے بیٹے ہو سب سے پہلے میڈیکل کالج ان کے پریجنوں کو یہ ریپورٹ کرے گا اور ان کے آنے کا انتجار کرے گا تاکہ ان کے آنے کے بعد جو آنے پرکریہ ہے اس کو پورا کیا جائے جو پریوار مانگ کرے گا جو ویدک ہوگا نیا سنگت ہوگا تو کئی زلوں میں سرکشہ بلا دی گئی ہوتا ہے پردیش کے اور جس بات کا ذکرہ ہمارے سہیوگی کر رہے تھے سمبرک شاید ان سے ٹوٹ گیا لیکن جس بات کا ذکر کر رہے تھے دیکھئے مقتار پر 65 سے زیادہ مقت میں درجو تھے اور ایک وقت میں پوروانچل میں اس کی ٹوٹی بولا کرتی تھی ٹوٹی بولا کرتی تھی کئی سارے ماملے درجو تھے اور مقتار انساری جو ہے اسے مافیا اور اس کے بعد اس نے یہ اپراد کی دنیا میں قدم رکھا اور اس کے بعد پھر راجنیتی میں بھی قدم اس نے رکھا لیکن آخر کار گناہ جو ہے گناہ کبھی چھپتا نہیں ہے اور کئی سارے ماملے جو درجو تھے اسی انہی ماملوں کے چلتے باندھا جیل میں اسے رکھا گیا تھا دوزار سترہ میں اسے باندھا جو ہے شفٹ کیا گیا تھا اور مقتار کے گھر کے آس پاس پولیس پورس کی تیناتی کر دی گئی ہے باپر سرکشہ